اللہو 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 اللہ اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہمارا آج کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے شکوہ زبان پہ لے آتا ہے اور شکوہ کس انداز سے لاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں ایک نعمت کے نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے نینیانوے نعمتوں کو بھول جاتا ہے کہ جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں یہ بلکل ایسا ہے کہ ایک شخص کے پاس نینیانوے لاکھ روپے ہوں اور ایک لاکھ روپیہ وہ اور اپنی تجارت سے حاصل کرنا چاہتا ہو مگر اس ایک لاکھ کی فکر میں اتنا غمگین ہو جائے اس ایک لاکھ کی فکر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ ان نینیانوے لاکھ کی خبر ہی نہ رہے اور اچانک اسے کوئی آ کے خبر دے کہ فلان جگہ پہ چلے جاؤ تمہارا ایک لاکھ روپیہ آ گیا ہے تو اب یہ فوراں اٹھ کے دوڑ پڑے اس ایک لاکھ کو لینے کے لیے اور ان نینیانوے لاکھ کو لوکر میں رکھنا بھول جائے تالہ لگانا بھول جائے اس ایک لاکھ کے پیچھے دوڑا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک لاکھ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا لیکن جب واپس آیا تو وہ ان نینیانوے لاکھ جا چکا تھا جس کے ہونے کا اس کو احساس نہیں تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتا بس یہی کچھ ہمارا حال بھی ہے ایک نعمت نہیں ملی اولاد کی نعمت نہیں ملی تو اس کا شکوا ہے صحت کی نعمت ملی ہے اس کا شکر نہیں ہے اگر اس کا شکر کرتا تو شاید وہ نعمت بھی مل گئی ہوتی ہے میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا انہیں سخت بخار تھا عیادت کے لیے ان کے ایک دوست تشریف لے گئے ان سے پوچھا کہ کیسے مزاج ہیں بس یہ پوچھنا تھا کہ کیسے مزاج ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں الحمدللہ کان اچھی طرح سن رہے ہیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت ہے الحمدللہ دل صحیح طرح سے کام کر رہا ہے الحمدللہ سانس کی عام و درف صحیح ہے اور ساری نعمتوں کو جتنی بیان کر سکتے تھے بیان کرنے کے بعد آخیر میں انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے بس ایک تھوڑا سا بخار ہے اللہ کا کرم ہوا تو یہ بھی دور ہو جائے گا آپ دعا کریں گے تو اس سے بھی شفاہ حاصل ہو جائے گی یہ ہے طریقہ کہ انسان پہلے ان نعمتوں کو دیکھے کہ جو نعمتیں اسے اللہ نے دی ہوئی ہیں اس نعمت کی طرف توجہ نہ کرے کہ جس سے اس کو محروم رکھا ہوا ہے یہ بھی آزمائش ہوگی کیوں محروم رکھا ہوا ہے مگر ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نہیں ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت کے دروازے نہیں کھل پاتے اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہو پاتا تو اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہونے کا ایک سبب شکران نعمت کا فقدان ہونا نعمتوں کو نہ پہچاننا دوسرا سبب اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ اپنے آپ کو دینا میری عقل میری صلاحیت میری محنت اگر اللہ نے طاقت نہ دی ہوتی تو کیسے محنت کرتا عقل نہ دی ہوتی تو کیسے کماتا اگر اللہ نے ذہین نہ بنایا ہوتا تو کیسے تعلیم حاصل کرتا جو باتیں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان اپنے ذات کی نفی نہ کر دے میں توجہ چاہوں گا یہ میں نے بڑی بات آپ کے خدمت میں اس وقت عرض کی جب تک اپنے ذات کی نفی نہ کر دے میں کچھ نہیں اور اپنی ذات کی نفی کب کرے گا غور کرے چاروں طرف دیکھے قرآن دعوت دے رہا ہے کیوں غور و فکر نہیں کرتے چاروں طرف دیکھو چونکہ ڈائریکٹ ایڈریسی قرآن کریم کے وہ افراد تھے وہ عرب معاشرہ تھا کہ جہاں اونٹ کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے اس اونٹ کو دیکھ لو اسی اونٹ کی خلقت پر غور کر لو تاکہ تمہارے اندر اس کی نعمتوں کا تشکر کا جذبہ اوبرتا چلا جائے اس کی خلقت کو دیکھ لو دیکھو اور واقعی انسان دیکھے چاروں طرف دیکھے میں نے ارز کیا جو مثال شروع میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ ایک گھوڑا وفادار ہے اس لیے کہ اس کو آپ نے کچھ تھوڑی سی گھاز ڈال دی ہے اس کو محبت سے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر دیا ہے اس کو پانی پلا دیا سیراب کر دیا ہے اس کو کچھ دانہ کھلا دیا ہے وہ آپ کا شکر گزار ہے وہ آپ کا وفادار ہے اور انسان گھوڑے کو خلق نہیں کیا تم نے نعمتیں جو تم نے اسے دی وہ تمہاری بنائی ہوئی نہیں تھی وہ نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی تھی جو اس کے آگے رکھ دیں اور انسان جس کے لیے کہا گیا کہ بڑا ناشکرہ ہے شکر گزار بندے اللہ کے بہت کم ہیں خود قرآن کریم نے کہا شکر گزار شکر گزار بندے کم ہیں الفاظ تشکر کم آتے ہیں زبان پر حقیقی شکر کم کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں ذرا دیکھیں ہم نے وہ نعمتیں دیں اپنے پالتو جانور کو جو پہلے سے موجود تھی اور یہاں میرے لیے اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا زمین کا فرش بچھایا زمین سے چشمیں ہو بالے اتنے بلند پہاڑ اس زمین سے ہونے والے سبزیں ترہ ترہ کے پھل پھلوں کے اندر لذتیں لقمہ دہن کی طرف چلا تو اسے پکڑنے کے لیے انگلیاں یہ انگلیاں اگر ان یہ انگلیاں سب برابر ہوتی تو لقمہ پکڑنا ممکن نہ ہوتا یہاں تک آیا تو یہ لقمہ کھانے کے لائق ہے یا نہیں اس کو فیصلہ کرنے کے لیے یہ ناگ جس کے اندر قوت شامہ پائی جاتی اس نے سوم کے بتایا کہ یہ تمہارے لیے مذر تو نہیں ہے کھانے کے لائق ہے یا نہیں پھر لقمہ دہن تک آ گیا تو اب اس کو چوانے کے لیے دانت دیئے اس کو قابل حضم بنانے کے لیے لواب دہن دیا پھر یہاں سے یہ آگے بڑھا ذرا سوچیں اور ذرا دیکھیں اگر زبان کے اندر چھالا ہو جائے انسان کے کیا کیفیت ہوتی ہے اگر درد ہو جائے انسان کے کیا کیفیت ہوتی ہے اگر ذرا سا کوئی ایک والو انسان کا بلوک ہو جائے ایک ذرا سا دماغ کی کسی نس کے اندر سے خون رسنے لگے تو انسان کے کیا کیفیت ہوتی ہے دوڑ کے اسپتال جاتا ہے لاکھوں روپے دے کر لاکھوں روپے دے کر ایک ذرا سا بگڑ گیا تو اس کو رپیئر کرانے کے لیے لاکھوں روپے دے کر بھی اس طبیب کا اس سرجن کا شکریہ آدھا کرتا ہے ذرا غور کریں کہ جو چیزیں تھیں اس کے پاس ان میں ذرا خرابی آگئی تو ان کو درست کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی دیئے شکریہ بھی آدھا کیا اور وہ جس نے یہ جسم عطا کیا وہ جس نے یہ نعمتیں دیں وہ جس نے ظاہر اور باطن دونوں میں اتنی نعمتیں دیں کہ جن کا شمار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ذرا ایک خجور کی گھٹلی کو ہاتھ میں لے کر دیکھئے گا کیا اس میں سراخ کرنا ممکن ہے کتنا مشکل ہے اس کے اندر سراخ کرنا اب ذرا غور کریں کہ کون ہے کہ جو اس گھٹلی کو زمین کے اندر پھارتا ہے اور پھر اس کے اندر سے پودھا نکلتا ہے اور پھر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے جتنا انسان غور کرتا چلا جائے جتنا انسان توجہ کرتا چلا جائے اتنا اس مالک کی معرفت حاصل ہوتی چلے جائے گی اور اتنا اس کا شکر بڑھتا چلا جائے گا اور جتنا شکرانے نعمت بڑھے گا اتنا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ہاں شکر کوئی کھا کے شکر کرتا ہے کوئی کھلا کے شکر کرتا ہے کوئی اولاد لے کے شکر کرتا ہے کوئی اس کی راہ میں اولاد قربان کر کے شکر کرتا ہے اور جو اس کی راہ میں سب کچھ لٹا کے شکر کرتا ہے تو پھر وہ آواز دے کے کہتا ہے یا ایتها النفس المتمئنہ ارجائی لرب کی راضیتا مرضیہ